آپ جانتے ہیں دوستو کہ نماز میں سجدے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ناظرین اکرام نماز اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان عبادت ہے یہ وہ توفہ گفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دیدار سے سرفراز فرمانے کے بعد عطا فرمایا ایسا گفت ہے یہ کیسی عبادت ہے جس کا کوئی اولٹرنیٹیو نہیں ہے اس کو پڑھنے سے وہ سکون اتمینان مٹھاس اور لذت ملتی ہے جو کائنات کی کسی چیز میں بھی نہیں ملتی ہے توکہ بندہ اپنے رب تعالیٰ سے اتنا کلوز ہو جاتا ہے کہ اس کی میراج ہو جاتی ہے نماز کے دوستو جہاں باطنی فوائد ہے وہاں اس کے ظاہری اور دنیاوی فائدے بھی ہیں ناظرین اکرام جدید سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ نماز ایک بہترین ورکاوٹ ہے سستی، کاہلے اور پرشانی کے دور میں نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو صحیح طریقے سے اگر پڑا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مدعوی بن سکتی ہے اور نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی آزا کی خوشنمائی اور خوبصورتی کا سورس ہیں وہاں دل، گردے، جگر، پھپڑے، دماغ، آنٹیں، میدہ، ریڑ کی ہڈی، گردن، سینہ اور جسم کے تمام گلینٹس کی گروت ہوتی ہے اور یاد رکھئے ایک آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے تو نہ صرف اس کے آزاں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں بلکہ جو بلڈ سرکولیشن ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالی نے انسانی جسم کی چستی اور توانائی برقرار رکھنے کے لیے نماز فجر رکھ دی تاکہ بندے میں چستی پیدا ہو اس کے بعد پھر بندہ طویل کام کاش کے بعد پریشان ہو جاتا ہے تو زہر کی نماز کا حکم دیا تاکہ بندہ سارے خیالات کو بھلا کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اس کے بعد اثر کا وقت آتا ہے تو اثر کی نماز کا حکم ہوتا ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اپنے رب کی یاد میں غافل نہ ہو اس کے بعد کھانا کھاتا ہے پھر مغرب پھر نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اس میں باقی نمازوں کی جو باقی نمازیں ہیں اس کی نسبت زیادہ رکتیں رکھیں تاکہ جو آدمی کھانا کھاتا ہے اس کی حرکت سے مومنٹ سے وہ ڈائیجیسٹ ہو ساگی نماز پڑھنے کی وجہ سے کیونکہ جو کھانا باڈی میں ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا وہ ترہ ترہ کی بیماریوں کا کاز سورس بن جاتا ہے خواتینوں حضرات اب اس ویڈیو کا جو اصل خلاصہ وہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا کیوں حکم رکھا خواتینوں حضرات واشنگٹن کا ایک ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں میں جو نماز ہے اس کو ایمپلیمنٹ کروا دوں جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل ایک پمپ ایک پمپ ہے جو پوری بوڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے اس نے کہا جب انسان بیٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کی جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں بلڈ کا جو پریشر ہے وہ نسبت زیادہ ہوتا ہے نسبتا اور جو اس سے دل سے جو اوپر والے حصے ہوتے ہیں اس میں بلڈ کا پریشر کم ہوتا ہے مثلا تین منزلہ بیلڈنگ ہو وہ نیچے دونکی پمپ یا واٹر پمپ لگا ہوا تو نیچے والی منزلوں میں پانی زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر پانی تھوڑا سا کم پہنچے گا بلکہ تیسری منزل پر تو کونٹیٹی پانی کی بہت زیادہ کم پہنچے گی حالانکہ پمپ وہی ہے لیکن نیچے پانی پورا دے رہا ہے اور اوپر والی منزلوں میں بہت کم دے رہا ہے اس مثال کو اگر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو انسان کا دل بھی بلڈ کو پمپ کرتا ہے اور یہ خون بلڈ جو ہے نیچے والے آزام باڈی پاٹس میں بلکل پوری طرح پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر والے جو بلڈ باڈی پاٹس ہیں اس میں اتنا پراپر طریقے سے فنکشنل نہیں ہوتا جب کوئی ایسی صورت آئے جس میں انسان کا سر نیچے اور دل اوپر ہو امیجن امیجن کریں پوری ویڈیو کا تھیم ہے جب کوئی ایسی کنڈیشن آئے جس میں انسان کا سر نیچے اور دل اوپر ہو تو خون سر کے اندر بھی پراپر طریقے سے پہنچ جاتا ہے لیکن یہ تب ممکن ہے جب انسان نماز پڑے کیونکہ جب انسان نماز کیلئے سجدے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے جسم میں بلڈ کی سپلائی پراپرلی ہو گئی ہو اور آدمی اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک کیپلریز ہیں شریانے ہیں ان میں بلڈ فلو مزید اچھے طریقے سے ہو رہا ہے یہ ڈاکٹر مزید لکھتا ہے عام طور پر انسان بیٹھا لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے بیٹھا لیٹنے یا کھڑنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے ایک ہی صورت ایسی ہوتی ہے نماز میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہو جاتا ہے اور اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے نمازہ خون اچھی طرح چہرے کی سکن جلد میں پہنچ جاتا ہے خواتین و حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز نور ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کے دل میں صحیح معنوں میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے اپنا اور اپنی ساتھ جوڑے رشتوں کا خیال رکھی ایک بات خیال رکھی جب آپ سٹریس میں ہوتے ہو نا ڈپریشن انزائیٹی میں ہوتے ہو لمبا سجدہ کرتے ہو نا بلڈ فلو آپ کی پورے دماغ میں پہنچ جاتا ہے اور آپ کا ڈپریشن لیول کافی حد تک کام ہو جاتا ہے اپنا اور اپنی ساتھ جوڑے رشتوں کا خیال رکھی اللہ حافظ